السلام علیکم ویورز بیلکم آئیکو کین جنرل زویا ویلیج فوڈ تو آج ہم بنائیں گے ذرا ڈیفرنٹ سٹائل کی سیمیاں اس کا نام ہے نوابی سیمیاں تو اس کے لئے ہمیں ضرورت ہوگی سیمیوں کی جو ہم نے کریش کر کے رکھی ہوئی ہیں باریک یہ تین سو گرام ہیں دو پیکٹ ڈیٹھ سو گرام والے ہم نے جو ہیں سیمیاں کریش کر کے رکھی ہوئی ہیں اور یہ کوئی ڈرائی فروٹ ہیں جو ہم نے اس میں دودھ میں بھی ڈالنے ہیں اور اوپر لاسٹ میں بھی ڈالنے ہیں جس میں ہمارے پاس اگھروٹ ہیں کشمش ہیں اور پستہ ہیں اور تین عدد ہمیں الائچی چاہیے ہوگی سابز الائچی اور دو چمچ ہمیں چاہیے ہوگا گھی اس کے علاوہ ایک لیٹر ہم نے دودھ چاہیے اور کون فلار پاورڈر ہمیں چاہیے تو یہ تھے ہمارے سارے انگریڈینس تو ون بی ون ان کو کس طرح یوز کرنا ہے اور کس ٹیمنگ پہ یوز کرنا ہے تو یہ آپ کو انشاءاللہ ویڈیو میں ساتھ ساتھ پتائیں گے اس میں لائے رکھوانے ہیں سب سے پہلے ہم گھی جو ہے ڈالتے ہیں اس میں جو دو چمچ ہم نے نکال کے رکھا دیں فلیم کو آنگ کریں گے اور یہ بلکل لو فلیم پہ ہم نے ان سیمیوں کو جو ہے فرائی کرنا ہے بسم اللہ الرحمنہ آگ تیز نہیں ہونے چاہیے نہیں تو ہماری سیمیاں جو ہیں جل جائیں گی ساتھ ساتھ ان کو الاتے رہنا ہے بسم اللہ بلکل لو فلیم پہ آرام آرام سے ہم نے ان کو پکانا ہے چار سے پانچ میں ڈسکو ہم نے اچھے سے بھولنا ہے جی بی برس تو تین سے چار منٹ ہو گئے ہمیں اس کو بھونتے ہوئے آئل میں ماشاءاللہ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اب یہاں سے ہم اس کو فلیم آف کریں گے اور اس کو نکال کے لگ لگ دیں گے اس کے بعد ہم نیکس سٹک کی طرف چلیں گے جی بی برس تو یہ ہم تقریباً تین پاؤ دوسر میں یوز کریں گے باقی ایک پاؤ جو ہے ہم بعد میں کون پلا کے ساتھ یوز کریں گے اور ہم نے اس کو اُبالنا ہے دودھ کو اچھے سے جو ہم نے الائچی رکھی تھی تینہ تک وہ ہم اس میں ڈال دیں گے خوشبو کے لیے جب تک ہمارا دودھ بھل رہا ہے تو ہم نے یہ تقریباً ایک پاؤ کے قریب دودھ لیا اور اس میں ہم دو چمچ کون پلا کے ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے تاکہ اس میں کوئی گلٹی بغیرہ نہ رہے بسم اللہ اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے کہ کوئی گلٹی اس میں نہ رہے جی بھر تو دودھ مارا اُبال چکا ہے تو اس ٹیم پہ ہاف جو ہم اپنے ڈرائی پروٹ ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جس میں یہ کچھ اکروٹ ہے میرے پاس یہ ہم ایڈ کر دیں گے تھوڑے کشمیش اور یہ گریش کی ہوئے پستا جو ہے یہ بھی تھوڑا ہم ڈال دیں گے دو میں ڈھم میں اس کو اُبالتے ہوئے دودھ میں پکنے دیں گے جی بھر تو ہمارے جو ڈرائی پروٹ ہیں تھوڑے پک چکے ہیں اس ٹیم پہ آگے ہم نے ڈیڑھ کپ چینی جو ہے ہم نے اس میں ڈیوز کرنی ہے ماذا چاہوں گے انگیڈیس میں آپ کو پتا نہیں سکا تو اس ٹیم آپ دیکھ لیں کہ ڈیڑھ کپ چینی جو ہے میں اس کے اندرے ڈال رہا ہوں دودھ کے بسم اللہ ہلاتے رہے تھا کہ چینی جو ہے جلدی مکس ہو جائے جی بھر تو اس اسٹیج بھی آگے ہم نے دودھ جس میں ہم نے کون فلار مکس کیا ہوا تھا دو چمچ وہ ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے اور ساتھ میں ہلاتے رہنا ہے بسم اللہ الرحمن ساتھ ساتھ ہلاتے رہیں اس کو آگ جو ہے چولے کیا آپ نے بہت کم کر دینی اس ٹیپ پہ اس کو لاتے نہیں برابر تاکہ یہ کہ گلٹیاں نہ بن جائیں جی ویورز تو کسٹر ملا دودھ ملانے کے بعد یہ دیکھیں ہمارے دودھ کی یہ کنڈیشن تو ہم نے کون فلار اور دودھ جو ڈالا تھا اس دودھ کی مکسے کے اندر تو یہ ہمارا ماشاءاللہ بہت بہترین ہو گیا اس کنڈیشن میں آکے ہم نے چولے کو آف کر دینے بہت زیادہ گھنہ و اٹائڈ بھی نہ ہو اور بہت زیادہ یہ لوس پانی جیسا بھی نہ ہو ترمیانی کنڈیشن ہو تاکہ ہم جب اس کو فریج میں لگائیں تو یہ بہت اچھی کنڈیشن میں جم جائے جی ویورز تو ہاف سمئی ہے جو ہم نے اس طرح اپنے بھرتن میں جس میں بھی آپ نے ڈش آؤٹ کرنا ہے اس میں آپ پھیلا دیں ہاف سمئی ہے جو پیلے پھیلا دیں اس کے بعد جو آپ نے یہ دودھ کا بنایا ہے بیکنگ پورٹر ڈال کے سوری کون فلار ڈال کے وہ آپ نے اس کے اوپر پھیلا دینا ہے بسم اللہ اور باقی جو سمئی ہے ہماری ہاف وہ ہم اس کے اوپر پھیلا دیں گے اچھے سے بسم اللہ یہ ہم نے جو باقی سمئی ہے اس کے اوپر ہم نے پھیلا دیں اچھے سے اور لاس میں آکھا ہم نے جو ڈرائی فروٹ وغیرہ بچائے تھے وہ ہم اس کے اوپر ڈریکوریشن کے لئے ڈال دیں گے چاروں طرح سے بسم اللہ تاکہ یہ دو جو اچھے سے جم جائے اور سمئیوں کو پکڑ لیں اس کے بعد ہم آپ سے دوبارہ ملتے ہیں ہی بیورس تو تین گھنٹے فریج میں رکھنے کے بعد ماشاءاللہ ہماری سیمیوں کی کنڈیشن یہ ہے اور بہت بہترین لگ رہی ہیں اور میں تو دو سے چار دفعہ یہ بنا سکا ہوں تو آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کیا آپ بھی ویڈیو پسند کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں دعا میں یاد رکھیے گا خدا حافظ